تاریخ اسلام میں ایک شخص ایسا نظر آتا ہے جس کی وفاداری ایمان اور دلیری کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ صرف لشکر کا علمدار ہی نہیں بلکہ شہیدوں کا سپاہ سالار ہے وہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا عباس ہے واقعہ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی جان نساری اور قربانی نے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تا قیامت جوڑ دیا ہے باوجود اس کے کہ مولا عباس رسول خدا کی نسل میں سے نہیں ہے لیکن اس خاندان میں مولا عباس کی عظیم منزلت و مقام ہے حضرت عباس علیہ السلام امام علیہ السلام کے پانچویں بیٹے تھے جن کی ولادت حضرت علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت حضام عمر بنین علیہ السلام سے ہوئی مولا عباس علیہ السلام کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت اور نورانی تھا اس لئے لوگ آپ کو کمر بنی حاشم کہہ کر پکارتے تھے آپ بنی حاشم کے خاص مردوں میں شمار ہوتے تھے اور آپ کا جسم مضبوط اور لمبے قد کے مالک تھے روایات کے مطابق جب آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مولا علیہ السلام نے گود میں اٹھایا اور نام عباس رکھا پھر ان کے کانوں میں آزان اور اکامت پڑھی پھر ان کے بازوں کا بوسہ لیا اور رونے لگے تو مول بنین علیہ السلام نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کے دونوں بازوں حسین کی مدد میں تن سے جدا کر دیے جائیں گے اور اللہ ان کٹے ہوئے بازوں کے صدقے آخرت میں پر عطا کرے گا حضرت عباس علیہ السلام جنگ سفین میں بھی شامل تھے اور مالک اشتر کی سپاہ سلاری میں فرعات پر حملہ کر کے پانی کا بندوبست بھی کیا تھا اس جنگ میں آپ علیہ السلام کی جلالت اور شجاعت نے یہ ثابت کر دیا کہ امام علیہ السلام کا یہ فرزند شیر ہے جس کی رگو میں ایمانی قوت کی ایک لہر دوڑتی ہے واقعہ کربلا میں شامل ہونا حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا ایک قابل ذکر واقعہ ہے جب سن 61 ہجری میں یزید بن معاویہ نے لوگوں سے جبرن بیعت لینا شروع کی اور امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوچھ گر گئے تو وہاں حضرت عباس علیہ السلام نے ایک زبردست خطبہ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جب تک وہ زندہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علم بردار حضرت عباس علیہ السلام تھے مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عباس نے بنی حاشم کے آخری فرد کی شہادت تک میدان کو نہیں چھوڑا انہوں نے خیموں میں پانی لانے کا قصد کیا آپ نے عمر بن سعید کے لشکر پر حملہ کیا اور فرات تک پہنچ گئے بعض مقاتل کی کتب میں ملتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے چلو بر پانی اٹھایا اور موں کے قریب کیا پھر واپس پھینک دیا مشک میں پانی بھر کے فرات سے بہر آئے واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے نقلستام میں دشمن کا مقابلہ کیا زید بن ورکہ نے کسی خرمہ کے اونٹ سے آ کر حضرت عباس علیہ السلام کے دائیں بازوں پر ضرب ماری مولا نے تلوار بائیں ہاتھ میں پکل لی اور دشمنوں سے جنگ جاری رکھی اس دوران حقیم بن طفیل نے مولا عباس علیہ السلام کے بائیں بازوں پر حملہ کیا اور اس کے بعد ایک ملعون نے مولا کے سر میں ایک ایسا گرز مارا کہ آپ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی روایات کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے لاشہ پر آئے اور آ کر ایک جملہ کہا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور چارہ جوئی کم ہو گئی ہے موسیقی موسیقی